بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے لیے کان اور ناک چھدوانا کیسا ہے؟ کان میں اور ناک میں سراخ کرتے ہیں بالیاں پہننے کے لیے اس کے مطالق کیا ہے؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا کان میں اور ناک میں سراخ کر سکتے ہیں عورتیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھے گا فتاوہ ہندیا میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر 357 پہ اور نفع المفتی وسائل میں صفحہ نمبر 57 پہ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کان کا جہاں تک کان کی بات ہے حدیث میں بلکل سراحت موجود ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابیات اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اپنے کانوں پہ بالیاں پہنا کرتی تھی کان کو چھہد کر کان پہ سراخ کر کے بالیاں پہنتی تھی اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا بلا نکیر وہ عمل اس پہ عمل کیا کرتی تھی جس سے پتا چلا کہ کان پہ سراخ کر کے اگر کوئی بالیاں پہنتی ہیں عورتیں بلکل جائز ہے یہاں تک کہ اگر ایک سراخ دو سراخ دس سراخ پانچ سراخ بھی کان پہ کرتی ہیں بالیاں پہننے کے لیے زیب و زنت کے لیے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک ناک کی بات ہے بلکل کان کا جو حکم ہے ناک کا وہی حکم ہے کان کو ناک پر قیاس کر لیا گیا جیسے کان پہ زیور پہننے کے لیے عورت کے لیے اجازت ہے ایسے ہی ناک میں بھی سراخ کر کے زیور پہننے کے لیے بھی اجازت ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ایک مسئلہ آپ کو یہاں بتا دوں اکثر عورتیں یہ دیکھا جاتا ہے بائیں طرف کا ناک میں جو ہے سراخ کرتی ہیں ناک کے بائیں طرف سراخ کرتی ہیں یاد رکھے گا اس سے پرہیز کریے اس سے بچیے داہینے طرف کرنا چاہیے ایسا تو میں واجب اور ضروری نہیں بتاتا ہوں لیکن اسلام کے لئے ضرور بتاتا ہوں عورت جب بھی اپنے ناک پہ سراخ کرے داہینے طرف سراخ کرے بائیں طرف نہ کرے بائیں طرف جائز ہے لیکن یہ گہر مسلم بائیں طرف کرتی ہیں کافر کے عورتیں کرتی ہیں اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم داہینے طرف سے کریں داہینے طرف میں برکت بھی ہے داہینے طرف میں برکت ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم داہینے طرف سراخ کریں جب بھی بالی پہننے کے لئے نکھنی پہننے کے لئے ناک میں سراخ کریں تو داہینے طرف کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین